السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے مسلسل ہم سے رابطے میں ہیں جب سے یہ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی حال ہی میں تین آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے متعلق مبینہ طور پہ اس پر سوالات کے ایک تاندہ بند گیا ہے میں نے جانبوچ کے شروع میں خاموشی اختیار کی کہ ہمیں کسی کی ذاتی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے ذاتی ٹوہ کے اندر لگنے پر قرآن کریم منع کرتا ہے رب کریم نے ولا تجسسو فرما کر سورة الحجرات آیت نمبر گیارہ میں آپ کو اور مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی ذاتیات میں انٹری کریں اس لئے میں خاموش تھا میں نہیں چاہتا کہ میں ذاتیات کو موضوع بحث بناوں میں نظریات پر گفتگو کا قائل ہوں نظریات پر دلائل سننے دینے کا قائل ہوں لیکن میں نے دیکھا یہ سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا جا رہا ہے اس کو باقاعدہ آگے شیئر کیا جا رہا ہے دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے تو اب جب بات کھل کے نکھر کے سامنے آگئی ہے تو میں اس پر کچھ انداز سے اپنا موقف اپنی عوام اپنے دوستوں اپنے ناظرین کو دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ جالی ہیں یا اصلی ہیں فیک ہیں یا اوریجنل ہیں تو اس بات کا تعیون کرنا یہ ماہر فن کا کام ہے اب گیند جناب عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہیں کہ وہ اس کے بارے میں یا تو اسے ایکسپٹ کر لیں یا اسے ڈینائے کر دیں اگر وہ اسے ڈینائے کرتے ہیں تو کھل کے کہہ دیں کہ بھئی یہ جھوٹی ہیں آپ اس کا فرنزک کرائیے آپ اس کو دودھ دودھ اور پانی پانی سامنے لے کر آئیے تو بالکل یہ مسئلہ کھل جائے گا اور اسی طرح جو ان سے گفتگو میں خاتون گفتگو کر رہی ہے مبینہ طور پر ان کی آواز بھی دنیا جانتی ہے کہ ان کی پارٹی کی رہنما ہے اس طرح کی باتیں بھی شروع ہیں تو وہ خاتون خانہ ہیں ان کے بھی بچے ہیں زہری باتیں فیملی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر اپنی اپینین دیں اپنی رائے دیں ایکسپٹ کرنا ہے تو ایکسپٹ کریں ڈینائے کرنا ہے اس کی تردید کرنی ہے تو تردید کریں تاکہ یہ مسئلہ نکھر کے عوام کے سامنے آئے دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سچی ہیں اور حقیقت ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب آپ دنیا کو اپنا کون سا چہرہ پیش کرتے ہیں اور یہاں کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے آپ دنیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں قوم کا لیڈر قوم کا باپ ہوتا ہے آپ میرے بچے ہو تو آپ اپنی قوم کے ایک بچی سے اس طرح کی گفتگو کیا یہ باپ کا کام ہے نمبر دو آپ کہتے ہیں میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی روح ملک پاکستان میں پھونکنا چاہتا ہوں اور ان کو علامہ اقبال کی سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں اتنی غلازت بری سوچ علامہ اقبال کی انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ تو نہیں ہے عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اعلان کر دیں کہ ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو ریاست مدینہ میں اس طرح کے کام کی سزا کیا موجود ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگی اور اتنی غلازت بری گفتگو جس کو سنجیدہ محفل میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کیا میں اس پر یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ جب بڑا چور پکڑا جائے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے چور قانون اور آئین کے شکنجے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس معاملے میں یہ غلازت بری ویڈیوز اور آڈیوز کے بعد آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے آئین کے حوالے کریں گے شریعت اسلامیہ اور میزان اسلام کے ترازوں میں اپنے آپ کو لانے کے لیے اسامنا کریں گے ان معاملات کا آپ تو مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ ان کے جسم پر کپڑا موجود ہے تو ان سے بھر مجمع میں سوال ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک چادر سے سوٹ کیسے بنایا ہے یہ ایک ایک چادریں سب کو ملی ہیں ان کے تو سوٹ نہیں بنے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس بارے میں آپ اپنی بات فرمائیے تو بیٹے نے اٹھ کر گوائی دی کہ میں نے اپنی چادر اببہ کو حدیہ کر دی تھی اببہ جان نے اس سے سوٹ بنوایا آپ کا یہ اعلان ہے کہ حکمران اس طرح رول مارڈل ہوتا ہے تو پھر آپ یہی بات کریں گے میں اس پر حیران ہوں آپ نے اپنے جلسوں میں یہ مثالیں دی ہیں کہ ایک خاتون کی چوری ثابت ہو گئی تو رسالت معابل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے کیونکہ چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں ریاست مدینہ میں آپ ہی اپنی گفتگو میں ہمیں بتا رہے تھے یہ واقعہ حدیث پاک کا کہ اس خاتون بڑی قومس ریلیٹڈ تھی تو اس کے لئے سفارشی آگئی تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کٹ دیتا یہ آپ ہمیں بتاتے ہیں آپ قوم کو بتاتے ہیں آپ مثالیں دیتے ہیں اور اس گفتگو میں آپ سنیں یہ کیا معاملہ ہے بھائی یہ کیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے یہ کیا معاملات پیش کیا جا رہے ہیں یقین مانیے قوم آپ سے سو فیصد مایوس ہو چکی ہے اس بارے میں آپ کو اپنی رائے دینی پڑے گی میری معلومات میں جو کچھ سورسز ہمیں بتا رہے ہیں جناب عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو اس پر خاموش رہنے کے کہا ہے بھائیو خاموش رہنے سے بات نہیں بنے گی یا اس کو ڈینائے کیا جائے گا یا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور دونوں صورتوں میں بات کھل کے سامنے آئے گی کہ معاملات کیا ہیں یہ چہرہ کیا ہے یہ باتیں کیا ہیں اور اپنے گھر کی حد تک بات ہوتی نا تو خاموش رہا جا سکتا تھا کہ فیملی میٹر ہے گھر کے اندر کی بات ہے یہاں گھر کے اندر کی بات نہیں ہے جو خاتونیں خانہ نہیں ہیں وہ خاتونیں غیر خانہ ہیں آوازیں سب پہچانتے ہیں میڈیا آواز پہچان رہا ہے لوگوں میں چومہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں یہ کہاں تک جائے گا معاملہ اور تیسری بات میں اپنے دوستوں کو کارعین کو ناظرین کو سامعین کو اپنے فالورز کو اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ خدارہ آپ اس گند میں اپنا حصہ نہ ڈالیے آپ اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیے آپ یہ کیا چہرہ دنیا کے سامنے ان کا پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جس دن سے انہوں نے مسجد نوی کی توہین کی رسالت معابلہ السلام کے روزہ اکدس میں رسالت معاب کے آرام کا خیال نہیں کیا ان کی حرمت و عزت کا خیال نہیں کیا ان کے ساتھ روزہ اکدس میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے قبور متحرہ کے احترام نہیں کیا تو اس دن سے روزانہ کا جو دسورت چڑھتا ہے ان کی زلالت ان کی بے عزتی اور ان کی نفرین عوام میں پیش ہو رہی ہے وہ سزا ہے مسجد نوی کے ماحول کی عزت اور تکریم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنے کی تو وہ تو ہوگا لیکن آپ لوگوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو میرے سننے والوں کو چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے نہیں چلیں ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہم نے اپنے سائس میں نہیں ڈالنا ہم نظریات والے ہیں ہم ذاتیات والے نہیں ہیں چاہے اس نے خاتون خانہ کے علاوہ گھر سے باہر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو مبینہ طور پر موکہ لائے یا کچھ بھی ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے ہم ان معاملات میں نہیں میں قرآن کریم اس مسئلہ پر قرآن کریم کی آیت سورت نور کی آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہوں گا رب کریم نے سورت نور آیت نمبر انیس میں آپ کو اور ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی ہے رب کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو ان کو خطاب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فہاشی کی چیزیں مؤمنین میں عام کر دی جائیں تو ان کے لئے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کریم ان معاملات کو بہتر جانتے ہیں ہمیں اس معاملات میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں اس معاملات میں آگے نہیں آنا چاہیے جس طرح میں خاموش تھا اسی بنیاد پر خاموش تھا کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن کریم ہمیں کیا سمجھا رہا ہے ہمیں دین اسلام کیا تعلیمات اس بارے میں بتا رہا ہے دین اسلام تو کسی عام بندے کی عام گھر کی بات کو بھی اس طرح اچھالنے کی بات میں نہیں کرتا چہے جائے کہ کسی ایک طبقے کے لیڈر کے بارے میں ہم بات کریں لیکن وہ جانے ان کا خدا جانے ہم اس معاملے میں شیئر کرنے میں آگے پھیلانے میں آگے معاملات چلانے میں اپنا حصہ نہیں لالیں گے ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم دلائل پر بات کرتے ہیں ایویڈنس پر بات کرتے ہیں ثبوت پر بات کرتے ہیں یہ معاملہ اب ان کے کوٹ میں ہے یہ اس کو دینائے کرتے ہیں یہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ جانے ان کا کام جانے اللہ تعالی ہم سب کی پردہ ستاری کے ساتھ ستاری فرمائے اکول کو لہذا واسطغفر اللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا